سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے پینتی سو کلینیکس اور ڈاکٹروں کو جہے وہ ریجسٹریشن دیئے جبکہ ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جیسے کہ اندازے کے مطابق ڈھائی لاکھ کراچی سمیت سندھ بھر میں ڈاکٹرز کلینیکس اور اسپطال ہیں ان کو ریجسٹر کرنا باقی ہے کیونکہ کراچی جیسے شہر میں بھی روزانہ آئے روز جو ہیں اس طرح کی ہم ریپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے مریض مر گیا انتقال کر گیا بچے ایکسپائر ہو گئے تو اس طرح کی روزانہ کا معمول بناوا تھا جس پہ محکمہ صحت نے اب بہت ہی اچھا اقدام اٹھایا کہ فوری طور پر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کو فعال کیا اور تمام چیزیں اقدامات کیا ہیں اور پوری ٹیمیں تشکیل دے دی گئے ہیں جو چیئرمن ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈاکٹر ٹیپو سلطان ان سے بھی ہماری گزشتہ روز بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ پی ایم ڈی سی سے ریجسٹرڈ ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ سارٹیفیکٹ دی جائے گی اسی طرح نرسنگ کے جو نرسنگ کونسل سے ہوں گی ایم ڈی سی سے ریجسٹرڈ ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس کتنا عملہ موجود ہے کتنے عرصے کے دوران اس کاروائیوں کو مکمل کیا جائے گا چونکہ اگر سب کے خلاف چیکنگ کی گئی کاروائی کی گئی اس کے لیے تو کئی سالوں درکار ہوں گے